سب سے پہلے تو جو اس کسان اندولن میں شہید ہوا ہے لڑکا اس کو ہم سردہ جلی دیتے ہیں اس کا آج سنسکار ہے جائیں گے بھی وہاں تو سب سے پہلے تو ہم پوری بھارتی ہے کسان یونین چنونی کے طرف سے ان کو سردہ جلی دیتے ہیں پرماتمہ ان کو اپنے چرنوں میں لگائے اور پوری بھار کو جو ہے وہ شکتی دے یہ دکھ سرنے کی اور بہت ان کی جو ہے قربانی ہے دیس کے لیے اپنے قوم کے لیے کسانوں کے لیے ساتھیوں آج ہم جس میٹر پہ بات کر رہے ہیں پرسوں پندھیر صاحب نے اور جو بھی کسان مزدور کمیٹی ہیں انہوں نے ایک پریس کو پریس کی تھی اور اس کا جواب دینا جروری ہو گیا ہے اس لیے بلا رہے ہیں کوئی ہم یہ نہیں کیونکہ ان کی بروتہ کر رہے ہیں یا ان کے کلاف بول رہے ہیں ہو نہیں ہے لیکن لوگوں کے اندر جو ہے جو بھرانتی فیل گئی ہے اس کو ایک بار کلیر کرنا جروری ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم گرنامی سنگھ کے پاس گئے تھے اور دو بار گئے ہیں میرے پاس جنوری میں دو لوگ آئے تھے ایک تھا رمندیپ مان جو دلی سے ہے اور دوسرا تھا رنجیت راجو جو راجستان سے ہے انہوں نے اس اندولن میں شامل ہونے کے لیے کہا لیکن میں نے ان کو پوچھا کہ کیا آپ ڈلے وال سے پوچھ کے آئے ہوں ڈلے وال نے آپ کو بھیجا ہے انہوں نے کہا نہیں ڈلے وال نے ہمیں نہیں بھیجا میں نے کہا بھئیہ پہلے ان کو پوچھ کے آئیے اور اگر وہ ہمیں بلاتے ہیں تو ہم چلے جائیں گے ڈلے وال جی میرے کو فون کر دیں آپ ان سے جا کے ایک بار ملو واپس میرے کو بتاؤ تو واپس وہ دوبارہ سے نہیں آئے کل کی پیسیم انہوں نے یہ تو کہا کہ گرنامی سنگھ سے ملے لیکن گرنامی سنگھ نے اگر سے کیا کہا اور پھر وہ بات کیوں سیرے نہیں چڑھی یہ کارن نہیں بتایا تو اور وہ ان کی یہ سرت تھی کہ گرنامی سنگھ پہلے جو ہے وہ یہ بیان دے کہ میں چڑاؤ میں کوئی بھاگ نہیں لوں گا راج نتی میں کوئی بھاگ نہیں لوں گا تب آؤ یہ ان کی سرت تھی تو آہ نہ وہ دوبارہ سے میرے پاس آئے اور جہاں تک یہ سرت کا سوال ہے سرتوں پہ کبھی اندولن نہیں ہوتے سرتوں پہ کبھی اکٹھے نہیں ہوتے اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جس طریق کو میرے پاس آئے اس طریق سے پہلے وہ اندولن کی گھوشنا کر چکے تھے اپنے پروگرام کی گھوشنا کر چکے تھے اگر ان کی اکٹھے کرنے کی نیت تھی تو پھر گھوشنا کرنے سے پہلے ہمارے سے وہ میٹنگ کرتے اکٹھے رن نتی بناتے جیسے جیسے پچھلے بار بنائی تھی اکٹھے رن نتی بنا کے آگے چلتے وہ اچھا لگتا دوسرا میرا اس میں کہنا یہ ہے کہ اگر ڈلے وار جی کو یا باقی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نہیں جو بھی راج نتی کرتا ہے اس کو ساتھ میں نہیں آنا چاہیے اس کو ہم نہیں ملائیں گے تو ایک بات میں پورے اپنے جنتا کو بتا دینا چاہتا ہوں سارے پترکار بھائیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب پچھلا اندولن ہوا اور اس میں جو وہ پروگرام جو چھبیس تائی کی نومبر کی ہم بات کرتے ہیں وہ پروگرام آل انڈیا کسان کوڈینیشن کمیٹی کا رکھا ہوا تھا بی ایم سنگھ اس کے ادیکس تھے ان کا وہ پروگرام رکھا ہوا تھا اور انہوں نے دلی گردورہ صاحب میں میٹنگ کی اور اس میں میرے کو اور ڈلے والا کو ساتھ میں بلایا تھا وہاں ہم نے یہ پرستاو رکھا تھا کہ یہ اس کو کومن کر لو کومن منچ بنا لو پھر سارے آ جائیں اور آپ کے نچے سارے لوگ نہیں لگیں گے جو آج استیتی ہو رہی ہے یہی استیتی تب تھی تو وہ انہوں نے بات سویکار کر لی اور سویکار کر کے وہی موقع پہ پانچ ممبری کمیٹی بنا دی گئی اس پانچ ممبری کمیٹی میں ایک وی ایم سنگھ تھے ایک راجو شیٹی تھے ایک یوگندری پانچو جو کمیٹی بنائی تھی اس میں پانچو راجے بار دی کی تھی ایم پی رہ چکے ہیں اپنی پارٹی تھی اس کے بعد اس کی جوٹی یہ بھی تھی باقی لوگوں کو جڑو جنگر کے ہی رجو شیٹیجی جی ح relação کو پڑیکب کے مالا ٹھا اس کے بعد اس کی جوٹی یہ بھی تھی تھی کہ باقی لوگوں کو جھوڑو ہوا اورنے کے لیے ہم نے جو ہے کسان مہا سنگ جو تھا جس میں ڈلے والا اور ککا جی تھے ان سے پھر میٹنگ بلائی ان کی اور انہوں نے بھی ہماری بات کو سبیکار کیا آنے کے لیے اگر راجنیتی سے اتنی نفرت تھی تو تب ان کو شامل نہیں ہونا چاہیے تھا اس اندول میں کیوں 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 کہ اس میں تو چار تو میں بتا رہا ہوں کہ چار تو چلاو لڑ چکے تھے اے راجنیتی کہاں تھی آل انڈیا کیسان کارڈینیشن کمیٹی میں زیادہ کومریڈ تھے کومریڈ سارے چناو لڑتے ہیں اور یہاں تک کہا کہ ٹکیر صاحب چناو لڑ چکے ہیں یہاں تک کہا کہ شاید ککا جی بھی چناو لڑ چکے ہیں جہاں تک میرے یاد ہیں تو یہ سرتیں جو رکھی گئی ہیں یہ سرتیں کنارہ کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں یہ ایک بات اور میں بتانا چاہوں گا میں بتیس سال سے اندول لڑ رہا ہوں تو بتیس سال سے میں کتنے بار تو منشٹر رہ لیا کتنے بار کیا رہ لیا کیا میری پہچان ایک راجنیتہ گروپ میں ہے کسانوں کے لیے اندولن لڑتا ہوں پچھلے اندولن میں سو سے زیادہ مقدمے میرے پر درج ہوئے ہیں یہ کہہ کے کنارے کر دینا کہ یہ تو راجنیتی کرتے ہیں یہ کسانوں کا نقصان ہے اس کے بعد ہم نے ان سے انرود کیا ہم نے اپنے لیول پہ پہلی بات تو اپنے لیول پہ یہاں پہ ہم نے تین چار پروگرام کیے ایک بار ہم نے تین گھنٹے کے لیے ٹول بند کیے جیسے سائیڈ میں رہے کہ ہیلپ کر سکتا ہے بندہ تین گھنٹے کے لیے ٹول بند کیے اور پورے ہریانہ کے اندر سبھی تسلوں پہ ٹریکٹریہ ترہ نکالی اور اس کے بعد ایک دن جو ہے ہم نے روڈ جام کیا دو گھنٹے کے لیے ایک دن ہم نے پنچائت بلائی اور اپنی پنچائت بلائی کہ اس میں سبھی دل بلائے تھے سبھی جو کسان سنگتھن نے وہ بلائے تھے ان میں سبھی نہیں کہ جیتنے بھی پہنچے اس میں یہ تیہ ہوا کہ ہمیں سب کوئی کٹھا کرنا چاہیے اپنے سنگتھن کی ہم نے میٹنگ بلائی اپنے سنگتھن کی میٹنگ میں بھی ہمارے میں طے ہوا کہ ہم سب کے پاس جائیں کٹھا کرنے کے لیے تو ہم سب کے پاس جائیں تو ہم نے پندہر جی سے میں نے بات کی کہ آپ اپنے سنگتھن کو کٹھا کر لو اپنے پتادکاریوں کو ہم آ جاتے ہیں ہم آ کے آپ کے آگے پرستاو رکھنا چاہتے ہیں کٹھا کیسے ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا جی پہلے میرے کو مل لو ہم نے کہا جی ٹھیک ہم آپ کو مل لیتے ہیں تو ان کو میں ملنے گیا گدہ پر گاؤں ہے شمبو کے پاس میں وہاں ان کو ملے رملمان اور گدونوں تھے اور وہاں میں نے ان کے آگے یہ پستاو رکھا کہ اس اندولن کو آگے بڑھانا چاہیے سب کوئی کٹھے مل کے کام کرنا چاہیے اور اس میں ہم ایک فارمولہ یہ لے کے آئے ہیں کہ دو تین آدمی آپ اپنے سنگتھن سے دے دو اور دو تین آدمی جو ایسکی ایم ہے ایسکی ایم بھی اس میں شامل نہیں ہے ایسکی ایم سے دو تین آدمی وہ دے دیں ایک کومن کمیٹی منا لو اور ہمیں اس میں آپ لینا چاہو تو لے لینا نہ لینا چاہو تو نہ لینا ہم تو پچھے سے بھی سائیڈ پر رہ کے بھی آپ کی مدد کرتے رہیں گے آپ کی جو کال ہوگی ہم فالو کریں گے تو اس میں انہوں نے بات کو بہت لمبے ٹائم تک گھمایا صحیح سپشٹ اتر نہیں دیا لیکن ایک ان کے انہوں نے جو کہی انہوں نے کہی کہ یہ ساری سرطے جو ہیں اے راج نیتک والی یہ ڈلے وال نے رکھوائی ہیں ہمارا اور ڈلے وال کا فیصلہ ہے کہ بھی جو چناب لڑتا ہے یا ایسی کوئی بھاونہ رکھتا ہے اس کو نہیں لینا آپ ایک بار ڈلے وال سے بات کرو ہم نے کہا جی بالکل کریں گے تو انہوں نے کہا کہ درسن پال سے ککا کوٹلا کو فون کروانا تب وہ میٹنگ تائے کر لیں گے وہ میٹنگ تائے کروا سکتا ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نے جو ہے وہ درسن پال کو کہا بات کرنے کے لیے اور اپنا ایک ہمارا آئی ٹی سیل والا ہے اس کو کہا اب منیو کوہر سے بات کرنے کے لیے کیونکہ اب منیو کوہر اور ککا یہ نزدیکی ہے ان کی تو انہوں نے ہمیں ٹائم دے دیا ملنے گا اور ہم نے کہا کہ پوری میٹی آپ کی ہو جانی چاہیے اس میں پندھیر صاحب بھی اس میں بیچ میں بیٹھ جائے تو اب وہ پتہ نہیں کہیں کم نے کیسے نہیں گئے پر رہا ہے کیا رہا ہے لیکن جب ہم گئے وہاں پہ کیول ہمیں ملے نہ ڈلیوال جی ملے نہ پندھیر صاحب ملے نہ کوئی ان کے سنگتھنگا اور کوئی بہت کوئی میزر پتادی کاری ملا ہمیں ملے ابھی منیو کو ہاڑ جرنیل سنگھ تی بچاو وڑا وہ بھی ہرینے سے ہے لکھویندر اور جو ہے اولکھ سرسا سے وہ بھی ہرینے سے ہے اور ایک ان کے ساتھ اور تھا جس کی میرے کو پہچان انہوں نے کہا جی آپ ہمیں بتا دو کیا پرستاو ہے ہم اپنے کمیٹی جائے گے رکھ دیں گے ہم نے کہا ابھی آپ کو بتانا چاہیے تھا اگر کمیٹی اب نہیں تھی کہہ رہا جن کو کام پڑ گیا ارے اب نہیں تھی وہ جب آتی انہوں تب مل لیتے اب دوبارہ جب کہو گے تب مل لیں گے اور ہمارا پرستاو جو ہے وہ پرستاو یہ ہے کہ ہم اس اندولن کو کسان کے پکش میں اکٹھا کر لیں اور اس پہ جو سرتیں ورتیں لگا رہے ہو وہ چھوڑ دیں پندہر صاحب کوئی میں نے کہا تھا کہ آپ نے تیہ جو کر لیا ہے وہ کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہوگی سویدان میں بھی سنسودن ہوئے ہیں اگر آپ نے جو تیہ کر لیا اس میں سنسودن کرنا پڑ جائے تو آپ نے ہی کرنا ہے کونسا کہیں باہر سے پرمیشن تھوڑی لینی ہے تو وہاں پہ جو ڈلے وال جو گروپ تھا یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں ان کے آگے بھی ہم یہ پرستاو رکھ کے آئے جو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کمیٹی میں رکھیں گے اور ہم بتا دیں گے دوبارہ ہمارے پاس انہوں کا میسیج نہیں آیا اور اس کے اگلے دن انہوں نے پی سی کر لی اور پی سی میں انہوں نے ایسا درسانہ چاہا میں ایسکیم کی بات نہیں کرتا ہوں ان سے کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی وہ جانے ان کا کام جانے لیکن ہمارے سے جو بات ہوئی جو انہوں نے ایک تو کہی رمان مانواری جو میں نے بتا دی کہ پروگرام رکھنے کے بات تو وہ ہمارے پاس آئے اور آگے بھی پھر ان کی یہ بات تھی جو کہ بھی آپ راجنک کی نہ کریں اور ڈلے وال کو مل کے میرے کو بتاؤ یہ میں نے ان کے اگلے سر ترک دی انہوں نے دوبارہ ہون تک انہوں نے نہیں کیا اور اس میں جو ہے ہم راجنک وغیرہ جو ایسکیم ان سے بھی ملیں راجنک سے اور رمیندر پٹیڑا ان سے ملیں ان کو بھی ہم نے یہ کہا کہ آپ بھی اپنی کمیٹی میں بات کر کے اس بات کو نزدیکہ لگائیں ہم نے کسانوں کے لیے لڑنا ہے ایویکٹی ویسیس کا اہم چھوڑ دیں تو اب جو ہے کل جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے جو پندھیر گروپ کی میٹنگ کل ہوئی ہے میرے کو جو پتا چلا ہے کہ کل بھی انہوں نے پھر یہی فیصلہ لیا ہے اور بیچ میں بولا بھی ہے کہ گرنام سنگ اپنی ستیتی سے پشٹ کریں کہ چناو لڑیں گے کا نہیں لڑیں گے یہ انہوں نے اب بھی بولا یعنی اب بھی وہی سرط ہے اور سرطوں پہ کبھی اکٹھے نہیں ہوتے ہم بار بار آپ کے مد مذہبی سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کا نقصان نہ کریں سرطوں پہ کبھی اکٹھے نہیں ہوتے اب بھی ہم ہاتھ جوڑ کے دنوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم پچھے لگنے کے لیے کیا رہے ہیں ہمیں کوئی پدھ مت دو ہمیں بات چیت کی میٹنگ میں امت لے جانا ہمیں آپ میٹنگ میں امت بٹھانا لیکن باقی تو ہی کٹھے ہو جاؤ ہم تو ایسے ہی باہر سے کر دیں گے اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس طرح سے جو لوگوں کو میں کہاں ایک برہتی فلا رہے ہیں کہ ہاں ہم ملے اور یہ آئے نہیں سرجیت فول اللہ لے رہی ہاں ایک بات انہوں نے سرجیت فول کی انہوں نے کہی کہ سرجیت فول نے بھی ان سے میٹنگ کی ہم نے سرجیت فول سے میٹنگ کی اور وہ مردہ برگاؤں وہ بھی جو ہمارا پچھلا گاں ہوئے وہاں پہ جا کے میٹنگ کی ہے اور اس میٹنگ میں جو ہے وہ جو میدرباد تھی ہمارے ملنے والی وہ بیس طریق کو میٹنگ ہوئی کیونکہ اکیس طریق کو جو تھا انہوں نے دلی کچھ کرنا تھا ہم ان کو یہ ریکویسٹ یہ کرنے گئے تھے کہ اگر اپکدرب ہو گیا اور اندول میں بندے مر گئے تو جتنے اندول میں پیچھے ہوئے ہیں ہریانہ کا میں نے اداران دیا چاہے اس کے کنڈیلا کانڈ کہلیں ستنالی کانڈ کہلیں اس کو قادمہ کانڈ کہلیں اس کو کنڈیلا کانڈ کہلیں جتنے بھی کانڈ ہوئے بندے مرے اس کے بعد اندولن ایک مہینے میں جیرو چلا گئے کہ اس کو ایسی ستھیتی آنے سے بچائے ہیں کہ پولس کو گوڑیاں مارنی پڑیں پولس میں آرے بندے مار دیں اور پھر پورے دیس کے کسانوں کا نقصان ہو جائے اور اندولن جو ہے ختم ہو جائے تو یہ ان کو ہم سمجھانے گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ چلو اور بھی بہت سی باتیں ہوئی ہیں لیکن یہ انہوں نے کہ بھی ہاں ہم آپ کو ملانے کے لیے تیار ہیں یا وہ ہمیں کہنے کے لیے آئے تھے کہ ہاں جی آپ جو ہے ہمارے میں شامل ہو جاؤ ہم ملانے کے لیے تیار ہیں ایسا انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ آپ آجاؤ ہم بینہ سرط آپ کو ملانے کے لیے تیار ہیں وہ ہم اکٹھے ہیں دولن لڑے اس پہ کوئی بہت زیادہ بات وہاں پہ نہیں ہوئی ہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے طریقے سے کریں ہم نے کہا ٹھیک ہے اپنے طریقے سے ہم کریں گے اپنے طریقے سے ہم کر بھی رہے ہیں جتنا ہم باہر رہے کہ ہم کر سکتے ہیں اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ اس طریقے سے کرتے رہی ہیں میں نے ہم نے کہا کرتے رہیں گے اس طریقے سے ہم کر بھی رہے ہیں تو یہ جو ہے ہم اس پہ صفائی دینے اس لیے جروری تھی کہ لوگوں کے اندر کوئی بھرانتیاں اس میں نہ بھیلیں اب اگلی رنیتی کیا ہے گرنام سنگ کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھئے اگلی جو رنیتی ہے میں پہلے دو دو منٹ ہمارے جو ساتھی ہیں یہ ایک بار دو دو منٹ کے لیے آپ کوئی اور بات کرنی ہے آپ پوری کرلے جو اگلی رنیتی کیا ہے جو اگلی رنیتی ہے ہم ایک رنیتی سے اس اندر کو پار لگا سکتے ہیں جتنے بھی ہم دیس کے کسان سگٹھن ہیں جو اندر پچھلے اندر میں شامل تھے پچھلے اندر میں بھی مدوں پر شامل تھے اس اندر میں بھی مدوں پر شامل ہیں پہلا اندر بھی جو تھا وہ آل انڈیا کسان کارڈینیشن کمیٹی جس کے وی ایم سنگہ درستے انہوں نے طے کیا تھا ہمارا چھبیس سائی کا کوش نہیں تھا ہم بعد میں ملے تھے اور یہی پوجیسن تھی اور وہ یہ طے کر کے ملے تھے کہ ہم سبی کا ایک الگ منچ بنا دیں جس کو ایس کے ہمنام دے دیا اور اس میں ممبر لے لیں تو اس میں سب کے ممبر لے کے ایک منچ بنا دیا تھا جو میں بتا رہا ہوں دو پھر اس میں رشتریہ کسان مہاسنگ کے بھی لے لیے تھے پھر بعد میں ایک ٹکیٹ کا بھی لے لیا بعد میں ایک اگرہاں کا بھی لے لیا اگر ہم اسی فارمولے سے چلیں تو آج ہم اسی فارمولے سے پھر ایک ہو سکتے ہیں منیمم ایجنڈے پہ مانگوں پہ کہ ان مانگوں پہ ہم اکٹھے ہیں اور جب تک یہ مانگے نہیں ماننے جائے گی مطلب تک ہماری یہ کمیٹی اس کا سنچالن کرے گی بات چیت کرنے جائے تو بھی وہ کمیٹی کرے اور اگر رنیتی بنائے تو بھی وہ کمیٹی بنائے تو اس فارمولے سے ہم آج بھی جیت سکتے ہیں اور میری میڈیا کے مطلب سے دونوں گروپوں کے اگے پرارتنا ہے کہ آپ اپنی ناک کا سوال نہ بنائیں آپ یہ نہ بنائیں کون بڑا کون چھوٹا دیکھو اگر کسی کے نچے کوئی جا کے لگتا ہے تو پھر وہ چھوٹا بنتا ہے یہ دونوں کو بہم ہے کہ ہم ایس کے ہم کے ساتھ جائیں تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے ایس کے ہم یہ سوچے گا ہم ان کے نچے لگے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے میں یہ کہہ رہا ہم نہ چھوٹا بنے گا نہ بڑا بنے گا برابر کے بنے گا اس میں کسی کی کوئی بیجتی نہیں ہے اس میں کوئی چھوٹا نہیں بن جائے گا اور اگر کسانوں کے لیے اگر دیس کی کوئی مانگ ہے سارے کسانوں کی وہ اگر کہیں ہمیں کچھ ملتا ہے تو اس کے لیے کہیں کوئی چھوٹا ہونا پڑ بھی جائے تو میرے گیال سے بہت زیادہ لمبی چھوٹی وہ بات نہیں ہو تو اس میں بہت زیادہ چھوٹا ہونے والی بات بھی نہیں ہے کیونکہ کٹھا دولنا ہے کریں اور لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہے کٹھا کرنے کی تو اس فارمولے سے ہمیں کٹھا ہو سکتے ہیں اور یہ فارمولہ ہم نے دونوں کے اگر رکھ دیا اگر بات نہیں بنتی پنجاب کے ساتھ جیسے آپ کیے بھی رہے ہیں پریس کے مادم سے تو چھوٹے اندولن جاری رہ سکتے ہیں آپ کے جیسے آپ نے پہلے تھی ہاں ہم سہیو کرتے رہیں گے یہ جب تک اندولن چلے گا ہم جو ہے ایک کنارے سے ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے ہم اندولن کے سمرتھک ہیں اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم آج میڈیا گے مادم سے سرکار کو بھی یہ چتاونی دیتے ہیں کہ سرکار جیادتیاں نہ برتے کسانوں پر جیادتیاں نہ برتے ابھی ایک اور خبر آئی ہے کہ وہ فوٹویں سب کی نکال کے اور وہ بھیج رہے ہیں امیسیوں کو اور پاسپورٹ ان کے جو ہے وہ پاسپورٹ بھاگ کو ان کے پاسپورٹ رد کرائیں گے ان کے ویجے رد کرائیں گے ہم اپنا ذکار مانگ رہے ہیں ادھیکار مانگ رہے ہیں اس طرح سے سکتائیاں جو سرکار کرتی ہیں وہ بلکل گلت ہے ہم اس کا ویروت کرتے ہیں اور آگے بھی یہاں جو جرور تپڑی وہ ہم اس طرح سے اپنے پردرشن اپنے سہیوک کرتے رہیں گے ایس کیم نے جو میٹنگ چھے لوگوں کے لیے کمیٹی بنائی دی کمیٹی نے باتچیت کی ہے آپ سے باتچیت ہوئی ہو نہیں میرے کو ان کی باتچیت کا میرے کو نہیں پتا ہے میری تو جو ہے بلبیر رجیوان سے اور اربندر پٹیالا سے بات ہوئی تھی ان کو ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ پستاو آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں ہم یہ پرادشنہ کرنے آپ سے آئے ہیں ہو سکتا انہوں نے بعد میں سندھی میٹنگ بھی کی ہو وہ سندھی بھی کرنے میں کوئی طراج نہیں ہے لیکن جو ہمارے پاس کل کی جو انہوں نے میٹنگ کی ہے اور اس کو جتنا کہ ہمیں پتا چلا ہے سچ ہے جھوٹ ہے یہ تو وہ جانے ہیں کہ اس میں جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو ہے اس طرح سے جو ہم نے پستاو رکھا ہے اس کو ابھی تک انہوں نے صلیقار نہیں کیا ہے کل کر لیں تو پتا نہیں لیکن ابھی تک نہیں کیا آج پریس کونفرنس سے انہوں نے میٹنگ کر کے اگلا کوئی آج کی دیکھتے ہیں آگے کیا رنیتی رہ سکتی ان کی دیکھیں وہ تو ان کو پتا ہوگا وہ کیا رنیتی بنائیں گے لیکن وہ جو رنیتی بھی بنائیں یہ تو ان کا کہا میں اس پہ ہم کوئی ٹپ نہیں کریں کہ وہ ٹھیک ہے گلت ہے یا کیا کرنا ہے اس پہ ہمارا کوئی نہیں ہے جو بھی وہ کریں گے وہ اپنے حساب سے کریں گے اور اس میں جائے سے ہمارے صحیحوں کی ضرورت پڑے گی جائے سے میں بتا ہٹا ہوں کہ اگر وہ کوئی پروگرام دیں اور سرکار کہیں اس پہ جیادتیاں کریں تو پھر ہم اس کو سرکار کوئی کہیں گے ایسا اگر وہ کرتے ہیں پھر ہمیں پنجاب کے کسانوں کو نیتاؤں کو یہ پتا ہے کہ بینہ آپ کے ہریانہ کو کروز کرنا دلے تک پہنچا ہے ایک بڑی مشکل بات ہے لیکن پھر بھی ہر درمی کیا وجہ ہے اس بات کی بڑی وجہ کیا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں ہی کوئی خدا ہوں یا میں اتنا بڑا وہ ہوں کہ میں ہی دلے لے جا سکتا ہوں وہ نہیں جا سکتے پنجاب کے لوگ بہت بہادر ہیں سور میں ہیں بنجاب کے لوگ کربانیہ دینے میں تکڑے ہیں اور ایسی طرچہ کوئی ہے کہ اس کے بینہ نہیں جا سکتے ایسا ان کو پتا ہے ایسا بھی میں نہیں مانتا کہ وہ یہ مسوس کر رہے ہیں آہ لیکن یہ جہ رہتا ہے کہ ایک اور ایک گیا رہا ہوتا ہے اس کے ہم کی میٹنگ ہوئی ہے کوئی سرکار کے ساتھ جہاں کوئی اس کی بیوی ہوتا ہے دوبارہ کوئی نہیں میرے نولج میں نہیں ہے کہ اس کے ہم کی کوئی میٹنگ ہو سرکار کے ساتھ اس کی باتیں اڑھ رہی ہیں کہ آج میٹنگ سکتی ہے کوئی اس کے ہم کی اس کی Он کی سرکار کے ساتھ میں میرے 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 میں ابھی تک نہیں ہے کوئی میٹنگ ہوئی ہو میرے دین میں ابھی تک نہیں ہے یا ہونی ہو یہ بھی میرے میں نہیں ہونی ہے ابھی کوئی می زیادگیں ہمارے سے ہیں ہمارے پاس اس چیون عزیز سوچنا نہیں ہے آ connectوس哦 sathiyO ساتھیوں ہم تھوڑا ہاں بتانا چاہیں جیسے کی پردان جن تو ساری باتیں کلیر کری دی ہیں پر جیسے جنتا کی آواز ہے کسانوں کی آواز ہے کہ ہمیں کٹھا ہوگا اندول لڑنا چاہیے ایم ایس پی ایک بہت جروری مانگ ہے کسانوں کی پر سرکار بھی کسانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ بتا رہی ہے کہ نہیں دیکھی اتنی مہنگائی بڑھ جائے گی پر جہاں پنجی پتیوں کے لیے نیچے لیے میج کے نیچے سے کر دیا جاتا تب مہنگائی نہیں پڑتی جہاں سلینڈر ایک جار سے اوپر ٹپا دیا جائے کیا مہنگائی نہیں پڑی جہاں پٹرول کمپنیوں کے حوالے کر کے کہیں گنا کر دیا تو کیا مہنگائی نہیں پڑی ہمیں ان سبھی چیزوں پر دیان دینا چاہیے پر کسان مانگ کیا رہا کیوں جروری ہے کسان جب دیس میں بکمری تھی اور آناد کی بہت زیادہ جرورت تھی تب ایک آئیوگ بنائی گیا تھا لاغت اہم ملی آئیوگ اس کی سپارسوں ان کے دوارہ تیہ کیا جاتا ہے کہ کسان کی لاغت کتنی آئی اور جرورت کتنی ہے دیس کو وہ پیداوار کے لیے ایک سپارسے کرتی ہے اپنی اس کے بعد ہی سرکار جو ہے ایم ایس پی کی گوشنہ کرتی ہے اور بڑی بات یہ بتاؤں گا میں آپ کو کہ شوٹی دی جاتی ہے کسان کو بجھنے سے پہلے کی آپ کا کم سے کم ملے یہ رہے گا ہر فصل کا تیہی فصلوں کی کرتے ہیں ایم ایس پی گوشنہ تیہ کی تیہی فصلوں کو بجھنے سے پہلے سرکار بتاتی ہے جب بجھائی کر لگتے ہیں تب اتپادن ہو جائے تب جو ہے سرکار کھریدنے سے پیچھے اٹھتی ہے یہی مانگ کسان لوگ کی ہے اور جس کو لے کے ہمارا سنگٹھن دو جار نو سے لگا ہوا ہے اور ڈال چکی ہیں آپ پھر اس کی طریق جو ہے مئی میں ہے یہ بہت مدہ جروری ہے اور میں بنتی کروں گا سبھی کسان سکٹنوں سے اپنے سکٹن کی طرف سے بھی کہ ہمیں ایک ہو کر اس مدے کو لڑ لینا چاہیے اور منوال لینے چاہیے یہ مانگ ادھر نہیں ہے کرم سنگھ مدھانا جی پردیشہ دیکھس بارتیہ کسانی چڑھنی ایسا کہ آج چل رہا ہے ایم ایس پی کا جو مدے ہم کے ان سے ہم سہمت ہیں کیونکہ مدے پورے کسان ورک کے ہیں ایم ایس پی اتنا چھوٹا ہماری سرسو منڈی میں ہے اور پندرہ سو سے اٹھارہ سو روپے ایم ایس پی سے کم بکری ہے تو ہماری مانگ ہے ہریانہ سرکار سے بھارت سرکار سے کہ اس کا بھاونتر میں ہی وہ پہلے سے اس کا دیتے ہیں تو اس کا بھاونتر میں پورا کیا جائے جو منڈی میں بک چکی ہے اس کے پیسے بھی کسان کو بھاونتر میں ملے کیونکہ دو سال پہلے سرکار جو ایم اے جو سرسو کا بھاو تھا پینس سو سے سات ہزار کے بیچ بھی کا جب انہوں نے باہر سے خدہ تیل نہیں مگائی تھے اب کی بار جانبوج کے جرورت سے زیادہ خدہ تیل مگایا اور اس کو ڈان کیا تو وہ کسان کا آج بیس ہزار روپے پندرہ سے بیس ہزار روپے پرتی ایک کڑکہ نقصان ہو رہا ہے ایم ایس سرکار اور دوسرا جو گہوں کا بھاو ہے اس بار بہت کم بڑھایا گیا ہے گہوں کا بھاو ورڈ مارکیٹ میں زیادہ ہے گہوں اپنے پاس کوئی بہت زیادہ نہیں ہے جرورت سے زیادہ نہیں ہے تو کندر سرکار جو ہے وہ گہوں کا بھاو کم سے کم ستائیس سو روپے تیہ کرے تو یہ دو مہنگ ہماری جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ابھی کی ہے وہ سرکار پورا کرے اور برنہ اس بات کے اوپر بھی ہمیں کوئی سٹینڈ لینا پڑے گا جو کسان بیٹھے ہوں کہیں ہم سدھے شامل نہیں ہیں میرا پورا سنگٹن جا رہا ہے پنجاب کا پورا سنگٹن کے ساتھ میں کھٹا ہے ہمارا میں نے ایک آدمی کو رکا نہیں جا رہے ہیں ہمارے تین لوگوں کو تو گوڑیاں لگی ہیں ہمارے جو یوہا پردان اندرپال اس کو گوڑی لگی ہے دو لڑکے اس کے ساتھ میں اور تھے ان کو گوڑی لگی ہے تین لوگوں کو تو ہمارے کو گوڑی لگی ہے جو پلاسٹک والی گوڑیاں مار رہے تھے اور اکیس تاریخوں نے آنا تھا بیس تاریخوں نے ویڈیو ڈالی کہ ہم یہاں سے کافلہ لے کے جائیں گے گرداسپر سے وہ کافلہ لے کے آئے اکیس تاریخ کو وہاں پہ صبح ہے اور ہمارا یوہا پر جانے پردیس کا پنجاب کا ہے اس کو کم سے کم کہیں بھی پریس کونفرنس ہو بیٹھانا فرج منتا ہے سنمان تو تب ہی ہوگا نا یا ایک منٹ ایک منٹ وہ پیسی میں کبھی نہیں بٹھایا سٹیج پہ کبھی نہیں بلوائے بھئی تھوڑا ہوتا کیا ہے کوئی نزدیک لگانے کا طریقہ بھی تو ہوتا ہے ہمارے لوگ جا رہے ہیں ہماری پوری پنجاب کی ٹیم اندولن میں ہے یہ بھی نہیں ہے کہ میں کوئی کنارہ ہے بہت زیادہ جی آپ بتائیے گا گردی دیکھیں یہ 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 میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ تو جو اندولن کر رہے ہیں ان کو پتا ہوگا میں کوئی آج کوئی لیتے ہیں تو آپ کا کیا سٹینڈ ریگ ہستے بڑا فیضلہ لے لیتے ہیں ہم اس کا کوئی گروہ نہیں کریں کہ یہ لیا تو کیوں لیا وہ جو بھی فیصلہ لیں اپنی طاقت کے انصار ہاں ایک جہور کہیں گے کہ بندے نہیں مرنے چاہیے جس کا مر گیا اس کا دوبارہ نہیں آتا بندے نہیں مرنے دیکھئے جہاں تک بار بار ایک سوال آ رہا ہے کہ گرنام سنگھ چڑھنی جی اور ان کا سگتھن راج نیتی کرتے ہیں چناؤ لڑتے ہیں تو ہم یہ بڑا سپسٹ کر دینا چاہتے ہیں اور گرنام سنگھ چڑھنی جی کہ ہم سڑک اور سنسر دونوں جگہ لڑنا چاہتے ہیں کیونکہ جو کسان یونین ہے حال فلال ایک پریشر گروپ ہے جو پولسی کے اندر سے یا سٹیٹ سے بڑھ کر کے آتی ہے ہم کیول اس پولسی کو روکنے کے لیے چینج کے لیے لڑائی لڑ سکتے ہیں اور اجادی کے بعد ستر سالوں میں کتنے ہی اندولن ہوئے ہیں لیکن آپ دیکھئے کسانوں کے لیے اچھی پولسی بڑھانے میں پریشر گروپ نہ کامیاب ہوئے ہیں تو وہ تو ہماری ویچاردھارہ ہے کہ جہاں پولسی بڑھتی ہے وہاں کسان نیتا بیٹھیں وہاں گراؤنڈ سے جگہ اٹھے ہوئے لوگ بیٹھیں تاکہ کسان ہیتنے پولسی بنائی جا سکے راجنیتی کا جو اوپر لگانا ہے یہ سرسر نیرادھار ہے ہم نے کوئی ایسا نہیں کیا کہ کسی پارٹی کے پاس کسانوں کو گروہی رکھ دیا کہیں اپنا ویچاردھارہ ختم کر کے ہم کسی میں شامل ہو گئے یا ہم نے کسان ویرودھی کسی طاقت کو سپورٹ کر دیا ہم بار بار کہہ رہے ہیں یہ ہماری ویچاردھارہ ہے کہ سڑک اور سنسد دونوں جگہ لڑائی جاری رہنی چاہیے جب سرکار نیرنکش ہو جائے تو سڑک پر اور جب سرکار میں جا کے آپ کوئی بات منوا پائے لیکن آج جو ہم تو کوشش میں ہیں اور یہی ہماری ان سے پراتھنا ہے کہ آج بھی کوئی ایسا سسٹم بھڑا کر لیا جائے جس سے کہ پچھلے اندورنکشت رہیں ہم دوبارہ سے سفر ہو سکیں اور سرکار بھی اس میں ہر درمیتہ اپنائے ہوئے ہیں سرکار کو بھی بڑھتا ہے کہ لٹھی گوڑی کی بھاسا نہ بول کر کے کسانوں سے بات چیز دوبارہ سرو کریں کیونکہ کسانوں نے جیسے وہاں بات چیز توڑ دی چھپی جنوری کے بعد اب پھر کس سرکار نے کسانوں سے بات کرنے چھوڑ دیا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے سرکار کا تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ سرکار بھی اس کے بارے میں بات چیز کریں بجائے کے دوسرے یہ بیریکیٹ لگانے اور گھوڑی چلانا اور ڈنڈال لاتھی چلانا یہ کوئی اندولن کو نپٹنے سے طریقے نہیں ہوتے سرکار کے بات چیز سے ہمیشہ حال ہوتا ہے اور بات چیز کرنے چاہیے سرکار کو اور سمودے کو نپٹانا چاہیے نہیں تو پھر یہ پتہ نہیں کتنا بڑا روپ دھان کر لیں اور دیش کے لیے بھی اور سب ہی کے لیے ایک نقصان دار ہے تو ہم تو یہی پرارتھنا ہے کہ سرکار سے دوارہ بات چیز کے لیے سمیہ دیں اور اس کو سلجانے کی کوشش کریں نہیں تو مجبوری میں سہد ہے سارے کسانوں کی کٹھا بھی ہونا پڑے گا اور ہونا بھی چاہیے ہم نے تو ریکویسٹ کر لی ہے جو پنجاب کے دوسری کسان ہے جو ابھی بھی اندولن میں نہیں ہے ان سے بھی کی ہے اور ان کے پاس بھی ہماری گیارہ میمبری کمیٹی گئی تھی لیکن انہوں نے ابھی اس کا کوئی رپلائی نہیں دیا تو ہم تو ایسے پریاس کرتے رہے ہیں اور یہ اندولن کا جو مدہ وہ صحیح ہے لیکن اس میں اور طاقت کی جوڑتا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں یہی ہماری پرارتھنا ہے کہ اس میں صحیح دشا دی